اسلام علیکم میری یہ ویڈیو پائی نیٹ ورک سے مطلق ہے بڑے یوزر مجھے آکے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یار میں بھی پائی نیٹ ورک پہ ویڈیو بناوں اور اس حوالے سے بہن سے میرے ساتھ سوالات کر رہے تھے اب میں سارے سوالات کو اڈریس تو نہیں کروں گا لیکن چند ایک سوالات کو میں اڈریس کروں گا جن کو اڈریس کرتے ہوئے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ کو پائی نیٹ ورک سے مطلق ساری انفرمیشن مل سکتی ہے اچھا سب سے پہلے جو بنیادی سوال میرے سے کیا جاتا ہے کہ کیا میں نے پائی نیٹ ورک کو جائن کیا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ میں نے نہیں جائن کیا اور اس کے پیچھے وجہ اگر آپ جتنے بھی پائی نیٹ ورک سے مطلق جو آپ کو سوشل میڈیا پر میسیجز آتے ہیں جائننگ کے لیے اگر آپ ان کو سٹیڈی کریں تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے ایم ایل ایم قسم کی مارکیٹنگ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں ریفرل بنانے کے لیے اور بڑے بڑے پرامیسز کرتے ہیں ہائپ کریئیٹ کرتے ہیں بلکل آپ کو پائی نیٹ ورک کے جو میسیجز آتے ہیں آپ کو بلکل ویسے محسوس ہوگا اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بڑی وجہ تو جو اس کا کنسنسیز لیول ہے جو اس بلوک چین میں آپ کو پتا ہے جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں خصوصا جو ڈی سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہیں وہ کنسنسیز بیس پر ان کا سارا سسٹم چلتا ہے اب یہ جو پائی نیٹ ورک ہے ان کا جو اپنا کنسنسیز لیول کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ جو سٹیلر کا کنسنسیز پروٹوکول ہے اس ہی کو یوز کر کے مارکیٹ میں آئے ہیں اچھا اب کنسنسیز کیا ہوتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں خصوصا جو ڈی سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہیں اب چونکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بینک ہے نہ کوئی گورمنٹ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے تو اس کا ساری اس کی ویلیڈیٹی اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک ایک طرح کا ڈسٹریبیوٹیڈ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیوٹرز کا ان کمپیوٹرز کا جیسے ہی کوئی بندہ ٹرانزیکشن کرتا ہے اس کرپٹو کرنسی کی تو جو سارے کمپیوٹرز ہیں جو سارے مائنرز ہیں وہ آپس میں اس ٹرانزیکشن کی ویلیڈیٹی اس کی سیکیورٹی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کنسنسیز کریئٹ کرتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے فرض کر لیں میں نے آپ کو ہنڈر ڈالر کا بی ٹی سی ٹرانسفر کیا ہے اب مائنرز کی آپس میں دول آگئی ہے ہر مائنر کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرے اور اس کے گینس اس کو ریوارڈ ملے جیسے ہی ایک مائنر میری ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر دیتا ہے تو اس کو ریوارڈ تو مل جاتا ہے لیکن اس کی ویلیڈیشن اسی وقت ہوگی جبکہ وہ ویلیڈیشن کا میسیج اپنے نیٹورک کے دوسرے کمپیوٹرز دوسرے مائنرز کو بے دے اور جس کی صورت میں جب آپ ٹرانزیکشن ہسٹری چیک کرتے ہیں تو آپ کو کنفرمیشن کے نمبرز نظرہ آتے ہیں چھے کنفرمیشن ہو گئی ہے پچاس کنفرمیشن ہو گئی ہیں یہ ایکچولی جو کنفرمیشن ہوتی ہیں یہ نیٹورک کا کنسنسیز ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے کمپیوٹر مائنر نے ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کیا ہے واقعتاً یہ ہیش ویلیو جو اس نے فائنڈ کیا ہے واقعتاً ہے یا نہیں تو یہ جو کمپیوٹرز اور مائنرز کیا کنسنسیز ہوتا ہے یہ یوں سمجھ لے کہ کرپٹو کرنسیز کی بیک بون ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ قسم کے کنسنسیز لیول ہیں جیسے پروف آف ورک ہے جیسے پروف آف سٹیک ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے کنسنسیز لیول ہیں تو جو پائنیٹورک کنسنسیز یوز کر رہا ہے اس کا اپنا نہیں ہے کوئی یونیک نہیں ہے جبکہ دعویٰ تو اتنا بڑا تھا کہ جیسے بلکل ایک دم بی ٹی سی کی طرح ایک دم یونیک ٹکنالوجی ایسا نہیں ہے یہ سٹیلر کا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں اچھا دوسرا اگر مائننگ کی طرف آئیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ روز آپ نے موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد روز پائے کے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو ایک کوئن جو ہے وہ مائن ہو کے آپ کے کاؤنٹ میں آجے گا حالانکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سٹیڈی کریں اس کے وائٹ پیپر کو تو مائننگ والا تو سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ ریالیٹی یہ ہے کہ جتنے بھی کوئنس یوزرز کو دیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے آلیڈی مائنڈ ہیں لیکن جیسے ہی یوزر کوئی پائے کے آئیکن پر کلک کرتا ہے یعنی سرور کو جا کے پینک کرتا ہے تو وہاں سے ایک کوئن اس کے اکاؤنٹ میں کر دیے جاتا ہے تو مائننگ جو ہے وہ تھرڈ فیز میں جا کے مین فیز میں جا کے وہ آنے جب مین نیٹ پہ سارا نیٹورک چلا جائے گا ابھی تو سیکنڈ فیز پہ ہے ٹیسٹ نیٹ پہ ہے جیسے ہی مین نیٹ پہ جائے گا اس وقت بھی مائننگ موبائل کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ لیپٹاپ دیسٹاپ وغیرہ پہ کمپیوٹرز وغیرہ کے اوپر اس کی مائننگ ہوگی تو ایک تو مائننگ کے مطلق بھی یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے اس پہ بھی مجھے ریالیٹی نہیں لگی اسی وجہ سے میں نے اس کو جائن نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کو جائن کرنے سے پہلے یہ صرف پائی نیٹورک کے لیے نہیں میں آپ کو اوورال جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہیں اس سے مطلق آپ کو گائیڈ لائن دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کرپٹو کرنسی جائن کرنے لگیں اس میں انویسمنٹ کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس کا یوز کیس دیکھیں اب جیسے بی ٹی سی ہے بی ٹی سی کا یوز کیس یہ ہے پوری دنیا میں جو انویسٹر ہیں اس وقت جو بی ٹی سی کے ویلیو پچاس زار ڈالر کو بھی کروس کر چکی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے اس انویسٹر ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ گولڈ کا ایک الٹرنیٹ ہے اور گولڈ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گولڈ کو جتنے بھی مالدار لوگ ہیں وہ روایتی جو فیار کرنسی ہے اس کو ہیج کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی جو میرا پیسہ ہے بینک میں پڑا پڑا اگر آج انفلیشن ڈی ویلیو ہو کے پیسے کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو کم اور زیادہ کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے انویسٹر جو ہیں وہ اپنے پیسے گولڈ میں پھینک دیتے ہیں تو اسی طرح چونکہ کرپٹو کرنسی بلکل اس کو ڈیجیٹل گولڈ بھی بولتے ہیں تو لوگ جو ہیں بی ٹی سی کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اپنے پیسے کو ہیج کرتے ہیں اسی طرح ایتھیریم ہے ایتھیریم کا یوز کیس کیا ہے کہ ایتھیریم نے ایک ایسا نیٹورک کریٹ کر دیا کرپٹو کی ایسی بلوکچین کریٹ کر دیا جس میں ہماری اس وقت مجودہ تقریباً ایٹی سے نائٹی پرسن جتنی بھی کرپٹو کرنسیز مارکٹ ہے وہ سارے کا سارا اسی کا بلوکچین یوز کر رہی ہیں تو اسی طرح ایکس ایر پی کا اپنا ایک بلوکچین ہے تو یہ سارے کس سارے جو کرپٹو کرنسیز ہیں میں ٹاپ کرپٹو کرنسیز کی بات کر رہا ہوں ان کا کوئی نہ کوئی یوز کیس ہے تو ابھی تک اگر آپ پائی نیٹورک کو سٹیڈی کرتے ہیں تو مجھے تو اس کا کوئی یوز کیس نظر نہیں آرہا اور جب یوز کیس نہیں ہے تو اس میں انویسٹر انویسٹ کیسے کرے گا کوئی پتہ نہیں جب یہ مین نیٹ کی طرف آئے پتہ نہیں سال کے انڈ تک وہ کہہ رہے ہیں شاید وہ مین نیٹ پہ آجے اور ایکسینجز میں بھی پائی نیٹورک کو لسٹ کر دیا جائے جب یہ لسٹنگ کی طرف آئے شاید اس وقت اس کا کوئی یوز کیس وغیرہ یہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ ابھی تک تو اس کا یوز کیس نہیں آرہ اچھا اس کے علاوہ جو پائی نیٹورک کے کوئن کی ویلیو ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے کوئن کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں تو اگر اس وقت آپ پائی نیٹورک کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں تو اس کی ویلیو وہ بالکل زیرو ڈالر بتا رہے ہیں یعنی پائی نیٹورک کی اس وقت بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے اب اگر آپ گیس کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے ابھی نہیں ہے جیسے یہ ایکسینجز پہ لسٹنگ کی طرف جائے گا تو شاید اس کی ویلیو ہو تو آپ کے ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی اس کی ویلیو ہوگی تو اس کو گیس کرنا بھی مشکل نہیں ہے ایک کروڑ سے زیادہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ یوزر ہے اب ہر یوزر ہر روز اگر ایک بار کلک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ٹین میلین کوئنز ہر روز اس کے جنریٹ ہو رہے ہیں جبکہ بی ٹی سی کی اس وقت جو سرکولیشن ہے سولہ میلین کوئنز ہیں تقریباً سولہ سے سترہ میلین کوئنز کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں تو بی ٹی سی جس کے ایک کوئن کی ویلیو پچاس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے تو یہ جو جب یہ لانچ ہوگا اس وقت پتہ نہیں اس کی سرکولیشن اس کوئن کی کتنی زیادہ ہوگی بیلینز آف کوئنز ہوں گے مارکیٹ میں تو آپ کو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس کوئن کی سرکولیشن جتنی زیادہ ہوتی ہے سپلائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی کم ہوتی ہے یعنی اس کے پیچھے کیپیٹل اتنا ہی کم ہوتا ہے اور کسی بھی کوئن کی ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ کیپیٹل ملٹیپلائی بائی سرکولیشن سپلائی آف دیٹ کوئن تو جب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کی ویلیو نکل دی ہے تو میری نظر میں جب اگر یہ لیجٹ بھی ہے بلکل سارا کچھ صحیح ہے جب سال کے انڈ میں پائی نیٹورک کا کوئن لانچ ہوگا اس وقت اس کی ویلیو ایک سینٹ کیا میں تو کہتا ہوں کچھ ستوشی ہوگی جتنے یہ کوئنز جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اچھا اس حوالے سے اس نیٹورک کے اوپر بہت سی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ اس نیٹورک کا مقصد کوئی کرپٹو وغیرہ کوئی ایس ایچ کوئی یوزیبل نہیں بنانا ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ لالچ دے کے ایم ایل ایم طرح کا پروگرام یا اس طرح کی سکیم چلا کے تو زیادہ سے زیادہ یوزرز کا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ اپنا ریل نیم اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں آپ اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے بلکہ کئی تو یہ ریپورٹ کر رہے تھے کہ پائل نیٹورک جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ ایڈز نظر آتے ہیں تو ان ایڈز کی بقاعدہ ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے تو یہ سارا صرف پیسہ بنانے کے لیے آپ کی ساری جو پرسنل آئیڈنٹیفکیشن ہے اس کو دوسرے کمپنیز کو سیل کرنے کے لیے ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے ہاں ممکن ہے کہ یہ فیوچر میں کوئن آئے اور آ کے کوئی تھوڑا بہت اسی طرح اس کی ویلیو ہو اتنی ہی اس کی ویلیو ہو جتنی کہ ہزاروں مارکیٹ میں کوئنز آ لے لیا یہ تقریبا سات ہزار سے زیادہ مارکیٹ میں کرپٹو کرنسیز ہیں اس وقت تو یہ اپنی کس رینک میں جا کے اپنی جگہ بنائے گی یہ تو ٹائم ہی بتائے گا پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ مین نیٹ کی طرف جو ان کا لاشٹ فیز ہے اس لاشٹ فیز میں وہ کب جائیں گے تو یہ اس حوالے سے ساری انفرمیشن تھی میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کیونکہ اب بار بار کچھ دوست پوچھ رہے تھے آپ نے اس حوالے سے ابھی بھی کچھ میرے سے سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو میں نے اس میں شیئر نہیں کیا آپ وہ اس ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں اور مجھے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ